آئی ایس پی آر کے اہم آپریشن کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلنے کے پاک بحریہ کا انصدادی منشیات آپریشن بھارتی ساختہ نشاور گولیوں کی بڑی کھیپ ضبط کر لی گئی آپریشن میں دو ہزار کلو منشیات تین سو ستر کلو آئیت اور پچاس کلو ہیروین ضبط کی گئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بین القوام مارکٹ میں برامت منشیات کی مالیت ایک سو پینٹالیس ملین ڈالر ہے آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ضبط کی گئی منشیات کو انٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ پاک بحریہ سمندر حدود میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہما وقت تیار ہے آپ کو بتاتے چلنے کے پاک بحریہ کا انصدادی منشیات آپریشن بھارتی ساختہ نشاور گولیوں کی بڑی کھیپ ضبط کر لی گئی آپریشن میں دو ہزار کلو منشیات تین سو ستر کلو آئیس اور پچاس کلو ہیروین زبط کی گئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بین القوام مارکٹ میں برامت منشیات کی مالیت ایک سو پینٹالیس ملین ڈالر ہے آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ زبط کی گئی منشیات کو انٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا جبکہ پاک بحریہ سمندری حدود میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہما وقت تیار ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک بحریہ کا انصداد منشیات آپریشن بھارتی ساختہ نشاور گولیوں کی بڑی کھیپ زبط کر لی گئی آپریشن میں دو اور پچاس کلو ہیروین زبط کر لی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ بین القوام مارکٹ میں برامت منشیات کی مالیت ایک سو پینٹالیس ملین ڈالر ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے دمائن دیرانہ مقبول سے جی رانہ مدائی کا کیا تفصیلات ہیں یہ پاک بیلیہ کا کامیاب انصداد منشیات آپریشن بھارتی ساختہ نشاور گولیوں کی بڑی کھیپ زبط کر لی گئی ہے آپریشن کے دوران دو ہزار کلو گرام چر سے تین سو ستر کلو آئیس اور پچاس کلو ہیروین زبط کی گئی ہے پینل قومی مارکٹ میں برامت شدہ منشیات کی مالیت ایک سو پنسالی میلین امریکی ڈالر بتائی جاری ہے آپریشن میں بہتی ساختہ نشاور ممنوع گولیوں کو بڑی کھیپ میں بھی زبط کی گئی ہیں زبط کی گئی منشیات کو انٹی نارکو ٹیکس کے حوالے کر دیا گیا ہے پاک بے یا کھتے میں کھتے کی سمندری حدود میں ہر طرح کی گیر قانونی سرگرمی کی روک فارم کے لیے ہمارے وقت سرگرم ہے اچھرانہ مقبول سے یہ بتائے گا کہ کیا کوئی گرفتاری عمل میں آئی گئی ہے یہ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں شکریہ رانہ مقبول تمام ترتاصلات سے آگاہ کرنے کے لیے